اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیڑ ایک پتھر ہوتا ہے دنیا میں بہت زیادہ پاپولر پتھر ہے یہ سمٹائم اپیک ہوتا ہے اس میں لائٹ بہت کم پاس ہوتی ہے اور بعض کچھ کوالٹی جیسی آتی ہیں جن کے اندر اچھی لائٹ پاس ہوتی ہے لیکن یہ گلاسی نہیں ہوتا شیشے کی طرح نہیں ہوتا اس کا جو ہوتا ہے وہ ٹرانسلوسن ٹائپ ہوتا ہے یعنی ایسا مطلب روشنی پاس ہو سکتے لیکن اندر کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو تو اس طرح کی اس کی کوالٹی ہوتی ہے تو دوستو یہاں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں کن کن بیماریوں کا آلاج ہم اس پتھر سے کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی دشواری پیش آ رہی ہو تو اصلی پتھر خریدنے میں مارکیٹ سے تو آپ میرے ساتھ ویٹس ایپ کو پھرابطہ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے ڈسکریپشن میں آلیڈی دے دیا ہے وہاں سے آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگ اس سے ہمیشہ کی طرف ریکویسٹ کروں گا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکم بٹل کو بھی ضرور کٹ کریں تاکہ آپ کو نئی ابلوٹڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو جیڑ جو ہے یہ بسیکلی جو آپ کا جو گردے کا اور مسانے کا اور چھوٹے پشاب کی جو فیلٹریشن کا ایک نظام ہے اور پاس آؤٹ ہونے کا نظام ہے اس کے لیے یہ بہت اچھا پتھر ثابت ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا آپ کے مسانے کے اندر انفیکشن ہے گردے کے اندر انفیکشن ہے اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر گردے کی پتھری کسی انسان کو ہو اور اس کو یہ آپ چاہیں کہ یہ نکل جائے کسی نہ کسی طریقے سے ایسے ہی یہ بغیر اپریشن کے نکل جائے تو آپ اگر اس پتھر کو پہنیں گے تو اس میں بہت زیادہ چانسی دیں کہ یہ پتھر کو ہارج کرتی ہے اور اسی طرح سپلین کے اندر کوئی پتھر ہے تو اس کو بھی ہارج کرتی ہے اور اسی طرح سے اس کی ریکووری بھی کرتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے یہ پتھر تو اسی طرح سے دوستو یہ جس طرح مسانے کے اندر ایک سسٹ یعنی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں پانی کی ان کو سسٹ بھی کہتے ہیں سسٹائٹس بھی کہتے ہیں اس طرح کی کوئی کنڈیشن اگر کسی کے ساتھ ہو تو وہ بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو دوستو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اگر آپ جیر سٹون پہنتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ پینیفیشل ہو سکتی ہیں تو دوستو یہ جو پتھر ہے اس کو آپ اگر باڈی کے اوپر والے حصے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو پینڈنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر یہ آپ کا کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں آپ کو لگے کہ یہ لور لیم میں ہے جیسے کہ کردے کی تمام بیماریوں کے لئے اچھا ہے مسانے کی بیماریوں کے لئے اچھا ہے تو اس میں آپ اس کو انگوٹھی کے میں پینے گے یا ویسٹ میں کمر میں کوئی اس طرح سے جس طرح تویز بانتے ہیں اس طرح اس کا کوئی ٹکڑا باندھ لیں گے پالش ہوتا تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جیڑ کے جو سید کے حوالے سے فوائد ہیں ان میں آپ کو کس طرح سے استعمال کر کے اور کن کن بیماریوں سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ ہے کیلشیم، میگنیشیم اور آئرن تو یہ اس کا فارمولا ہے جس میں آپ جن جن بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ اس کو پہن کر اپنے بیماریوں کے لئے جو افاقہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ